اسلام علیکم فرینس کیا حال ہے آپ کا امید کہتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور آپ کے بیٹ بھی اچھی طرح بریڈ کر رہے ہوں گے تو آج کی میری ویڈیو جو ٹوپک ہے وہ ہے بجری کے موشن کے بارے میں کہ بجری کو گرمیوں میں اکثر موشن لگ جاتے ہیں تو ان کا علاج کیسے کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا تو ویڈیو شروع سے اند تک پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری معلومات مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل نومی کے پیرٹ کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو لے کے ہوں وہ آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو نیچے کمنٹ کریں میں جب بھی آن لائن ہوں گا تو جواب ضرور دوں گا تو میرے چینل نومی کے پیرٹ کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے جو آپ نے چیز لینی ہے وہ ہے ابلے ہوئے چاول بوائی رائز جو ایسا کہ آپ یہ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ موشن روکنے کے لیے بہت بہت بہترین اور نرم غذاہ ہے ویسے بھی آپ یہ گرمیوں میں ان کو دیلی یا ہفتے میں ایک دفعہ یوز کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ مادہ کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے اس میں بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے جو کہ مادہ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے انڈوں کے لیے تو یہ آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے اپنے برجلی کو ضرور دینا ہے اس سے آپ کے برڈ کے جو موشن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کی صحت بھی اچھی رہے گی تو اس کے علاوہ جیسا کہ آپ یہ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں دو سیرپ ہیں ایک انٹامیزول اور دوسرا جو ہے فلیجر ہے تو یہ آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جائیں گے تو یہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہے کہ آپ نے آدھا لیٹر پانی لے لینا ہے اس میں ایک چمچ جو ہے آپ نے یہ سیرپ ڈال لینا ہے دونوں میں سے ایک آپ نے لینا ہے تو آپ نے ایک چمچ ڈال لینا ہے تو صبح آپ ان کو رکھیں گے اس کے علاوہ آپ دن ٹائم یا شام کے ٹائم آپ ان کو دوبارہ وہ پانی گرا کے تو پھر اس کو آپ نے رکھنا ہے تو دن میں دو دفعہ آپ نے ان کو یہ دینا ہے تو ایک ہفتہ آپ ان کو یہ یوز کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بائٹ کے موشن ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نیکسٹ تو جیسا کہ آپ یہ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے اگر آپ کو احسانی سے گرمیوں میں تو تربوز مل جاتا ہے اگر آپ کو وہ مل جائے تو وہ آپ نے لے لینا ہے کیونکہ اس میں کیلشیم اور بوٹاشیم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں نمکیات بھی ہوتی ہیں تو جب بجری کو موشن لاک جاتے ہیں تو ان کی نمکیات بہت زیادہ خرج ہوتی ہیں تو اگر آپ ان کو یہ تربوز استعمال کرائیں گے تو ان کی نمکیات پوری ہو جائیں گی تو اس کے علاوہ آپ نے جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پودینہ ہے یہ بھی آپ نے ان کو یوز کرانا ہے اگر آپ کے بڑ کو موشن لاک گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے دنیا وہ بھی آپ نے دینا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے دینی ہیں تو بہت ہی اچھی اور فائدہ مند ہے موشن کے لیے تو اس کے علاوہ نیکس اس کے علاوہ جیسا کہ آپ یہ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں سونف ہے یہ آپ نے پانچ سے چھے چمچ لے لینی ہے اور اس کے علاوہ اجمہن جو ہوتی ہے وہ آپ نے ایک چمچ لے لینی ہے اور ان دونوں کو آپ نے ایک لٹر پانی میں ڈال کے اچھی درہا ابالنا ہے جب پانی آدھا لٹر رہ جائے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور پھر آپ نے صاف پانی جو ہے جس میں آپ اپنے بجری کو یا برڈ کو پانی ڈالتے ہیں وہ لے لینا ہے اس میں آپ نے یہ والا پانی جو ہے اجمہن والا یہ تین چمچ اس میں ڈال کے اپنے بجری کے سامنے رکھنا ہے تو دن میں آپ نے یہ بھی دو دفعہ رکھنا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے بجری کے موشن جو ہیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ آپ نے ایک ہفتہ تو انشاءاللہ آپ کے برڈ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل نومی کے پیرر کو سبسکرائب ضرور کال لیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا حیاء رکھیں گے اللہ حافظ